اسمم کی ایک حدیث کس قدر یہاں منتبق ہو رہی ہے اللہ کے ذغنبر کا فرمان ہے تفاہ بالموت وائدہ یہ سب سے بڑا وائد جو ہے وہ موت دنیا کے وائد گھنٹوں ستاب کرتے رہیں لیکن جو موت سامنے آتی ہے جو کسی کو نہیں دیکھتی بچہ ہو جوان ہو بورا ہو اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے ایک پن آگے بڑھنا یا پیچھے ہونا یہ ممکن ہے یہ سب سے بڑا وائد جو ہے انسان کے لئے وہ موت یہ ایک عبرت کا نشان ہے کسی شاعر نے کہا وَإِذَا حَوَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَادَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُونُ کہ قبر افتان کی طرف اگر تم یہ جنادہ لے کر جاؤ یہ سوچتے ہوئے لے کر جاؤ کہ اس کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بتر کرو یہ وقت کسی وقت بھی آسکتا ہے اچانک آسکتا وہ انسان کچھ نصیب ہے جو اس وقت کے لئے تیار رہتا ہے اور جب یہ وقت آتا ہے تو کوئی پشیمانی کے آثار اس پر نہیں ہوتے نبیل اسلام کی حضیث مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِحَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَهُ جو اللہ تعالی کی ملاقات چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ تعالی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا یعنی موت کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن موت کے لئے تیار رہ جائے جیسے اللہ تعالی نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْثَ إِن كِن تُمْ صَادِقِينَ تو پھر موت کی تمنا کرو جب اللہ کہ تم پیارے ہو تو اللہ کی ملاقات کی خواہش کرو اللہ فاتح نے فرمایا کہ ایسا وہ ہرگز میں ہوتریں گے وَلَا فَجِدَنَّهُ اَحْرَثَ الْلَافِ عَلَىٰ حَيَا وہ تو سب سے زیادہ موت زندگی کے حریص ہے اور موت سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں تو ان کے آوال کیسے ہیں ان آوال کی موجودگی میں اگر اچانک موت آگئی تو وہاں چھتکارہ کہاں نصیب ہوگا لیکن ایک مومن تردامن دلکل صاف رہتا ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے حقوق العباد کے لحاظ سے کسی کا لین دین نہیں دلکل صاف کے لئے تو ابھی موت آجائے تو ابھی وہ سرخرو ہو جائے گا اللہ کے دربار میں لیکن جو لوگ موت نہیں چاہتے اللہ کی ملاقات نہیں چاہتے اسی لئے نہیں چاہتے کہ انہیں اپنے آمال نظر آرہے اپنی تیارتیں نظر آرہے کس طرح لوگوں کا مال چینہ ہوا ہے کس طرح لوگوں کی حق تلفی کی ہوئی ہے فلاں کا اتنا دینا ہے حقوق اللہ کا سیال نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو موت سب سے بڑا وائد ہے اللہ تعالیٰ نے اس موت کو عبرت کا نشان بنانے اور سمجھنے کی توفیق دے یہ موت ہمارے لئے سبق آمیز ہو جس سے کسی کو مفر نہیں دنیا کا بلے سے بڑا انسان ایک وقت آئے گا کہ موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گھاڑ دیں کچھ نہیں دیکھے گی بس وقت آگیا جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو اس سے آگے پیسے ہونا ممکن نہیں وہ شخص کہے جیے ابھی مجھے نئی نئی ملازمت ملی ہے کچھ عرصہ کام کرنے میں دو نہیں یا نیا محل بنایا ہے کچھ عرصہ یہاں گزار لینے دو ہر کس میں جب وقت آگیا ایک پل نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے کچھ موتیں واقعاً خوش نصیبی کی علامت ہوتی جیسے جہاد کے میدان میں شہادت کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید مارکہ کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہید کہا ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المتعون شہید والمرتون شہید کہ تعون کے مرض سے مرنے والا بھی شہید ہے اور پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہے والمراتون ما تک فی نفاتہا شہیدتون جو عورت اپنی بلیوری کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ صاحب الحد میں شہید ہے جو شخص اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا یہ بھائی چھٹی منزل سے یا کونسی منزل سے گر کے مرا ہے میرے بھائیو اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ بڑی عظیم و شان موت ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ توحید ہے توحید میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے پھر دیکھیں انسان کے عوال انسان کی نیکیہ اللہ تعالیٰ کس کا قبول فرماس ہے اور کہاں سے کہاں لے جاتا کہ توحید میں بڑی برکتیں اور توحید کہ بغیر ہم کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کو بھیجا بار بار جبیل امین کو آسمان سے نازل فرمایا صرف اپنی توحید کا سبق سکھانے کے لئے تو یہ توحید میں بڑی برکتیں توحید کی بنیاد ایسی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کو اللہ کے دربار میں سرخروع کر دیتا ہے قرآن حکیم کتنی بڑی کتاب ہے چھ ہزار سے زیادہ اس کی آیتیں ہیں لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ چھوٹی سی صورت ایک کہائی قرآن کی برادر جو شخص تین بار یہ صورت پڑھ لے اللہ پہلے اس کو اتنا عجر دے گا کہ گویا اس نے ایک بار پورا قرآن ختم کر لی صرف تین بار پڑھ لے یہ صورت اخلاص ہے جس کا دوتا نام صورت توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ اصطمد لَوْ يَلِذْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً اَحَدْ یہ صورت چھوٹی بھی صورت ہے لیکن شروع سے لے کر آخر پر یہ توحید پر مشتمل یہ توحید کی بہاریں آپ دیکھیں اور توحید کا عجر آپ دیکھیں کہ جو شخص تین بار اس صورت کی تلاوت کر لے تو گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لی اللہ اس کو اتنا عجر دے گا تو اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی صحیح بخاری کے حدیث ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کا امیر بنایا اور ایک قافلہ دے کر بھیا جہاد چلیے جب واپس پڑھتے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر کی سناو کوئی شکایت یا کوئی خبر لوگوں نے کہا جی اس کی عمارت تو بہت اچھی تھی لیکن لگتا ہے کہ اس کو صورہ اخلاص کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں جب بھی اس نے جماعت کرائی پس قل ہو اللہ پڑی صورہ فاتحہ پڑھ کے قل ہو اللہ پڑھے اور اگر کی اور صورت پڑھا دی وہ صورت ختم کرکے یہ ایک ملحظہ ہے ایک اعتراض ہے اس پر نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہاں جوار دو اس کا انجھے بار بار صورت کیوں پڑھتے ہیں اس نے کہا جی مجھے اس صورت سے محبت بہت ہے اتنے عظیم شان اس کے مضامین ہیں بلکہ ایک ہی مضمون ہے توحید کا مضمون مجھے اس صورت سے محبت بہت ہے اللہ کا تغمبر نے فرمایا کہ اچھا بہت محبت ہے فرمایا کہ صورت کی محبت کی بنافر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دی صرف اس ایک صورت کی محبت کی بنافر یہ کیا ہے یہ توحید کی محبت یہ توحید کا عقیدہ کہ وہ صورت کے توحید میں مشتمل ہے اس کی محبت جنت کا نشان ہے جنت کی علامت یہ صورت مکمل توحید کا بیان ہے آپ غور کیجئے اس کا مضمون کیا ہے کہ اس کی پہلی آیت کریمہ قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دین ہیں اسلام اللہ تعالیٰ نے جس قدر عدیان بھیجے جس جس نبی کو دین بھیجا ہر نبی کے دین کا نچوڑ یہ پہلی آیت ہے قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ جو ہمارا دین اسلام ہے اس پورے دین اسلام کا حاصل جو ہے مجھے ہی قُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے یہ پورے دین کی بنیاز ہے نماز کا فلسفہ حج کا فلسفہ زکاة ہے روضہ ہے فرائد ہے نوافل ہے جہاد ہے الغرب جو بھی دینی احکام ہے دینی مسائل ہے سب کی بنیاز جو ہے وَقُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے آپ کی نواز قمول ہوگی صرف اسی بنیاز پر کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے تو بھی غور کیا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کہ ایک ہونے کا کیا مہنہ وہ کس کس چیز میں ایک ہے یہ جاننا ضروری ہے ورنہ میرے بھائیو یہ نیکیاں کسی کام نہیں آئیں اگر آپ کو اتنی معرفت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس کس چیز میں اکیلا مانے کس کس چیز میں ایک جانے اگر یہ آپ تو پہکان نہیں یہ معلوم نہیں تو آپ کی یہ ساری نیکیاں یہ مرنا جینا سب کا سب لاحاصل کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنا روزیں رکھنا یہ ہر سال کے حج کرنا ہر مہینے کے عمرے کرنا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز میں ایک مانا جائے انتہائی مختصر سا وقت ہے میں چند منٹوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کس چیز میں ایک ہے یہ چیزیں ہمیں اصبر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا وحدہ ما شریقہ لہو ہونا اور اس کا اکیلا ہونا اگر کسی کو معلوم نہیں تو اس کا یہ جہل قیامت کے دن عذر نہیں بن سکے گا جو معذور نہیں سنگا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا پائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ضروری ہے تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب جو ہے وہ اللہ ربوبیت میں اس کو ایک ماننا ضروری کہ رب جو ہے وہ اللہ رب کا معنی پیدا کرنے والا پالنے والا رب کا معنی مالک مشکل کشائی کرنے والا رب کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک ذرے سے لے کر آسمانوں تک اور جو کچھ دکھائی نہیں دے رہا وہ بھی اس سب کا خالق جو ہے وہ اللہ یہ رغوبیت کا معنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہر چیز کا مالک اللہ ایک ذرے سے لے کر یہ وسیع سرین آسمانوں تک اور اس کے بعد جو کچھ ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ اگر آپ اس پوری کائنات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا خالق ہے اور کسی ایک ذرے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ ذرہ فلا حضرت نے پیدا کیا ہے فلا حضرت کی دین ہے فلا حضرت کی عطا ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے تب ہی مجات نہیں پاسکتے ہیں توحید کا تقاضی یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ اس کا خالق اور مالک اللہ